مجھے شروع سے بڑا سپیشل فیل ہوتا تھا کہ اس میں کچھ اللہ کی طرف سے انڈیکیشن ہوتی تھی کہ اس میں کچھ یونیک چیز ضرور ہوگی اور یہ پاکستان کا فرسٹ آڈلر ہے جس نے نیشنل ریکارڈ اتنی سی ایج میں بنا لیا ہے دوسری بات یہ گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں تو یہ فرسٹ بچہ ہے دنیا کا فرسٹ بچہ ہے جس نے اتنی سی ایج میں اتنی دیر تک ووک کی ہے پیرنٹس کو اپنی ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے تو ایک پیرنٹ ہوتے ہوئے ماں باپ ہوتے ہوئے ہمارا پہلا فرسٹ ہو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے کے خوبی کو دیکھیں اس کے خوبی کو لے کے چلیں تو اس کے لئے بھی زندگی میں آگے بھڑنا آسان ہو جائے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو السلام علیکم میڈیا نینٹیڈو کے ساتھ ناہور آنا تیب صلحری ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے بچے سے کروانے جا رہے ہیں جو ہے تو بچہ لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے ناظرین اس بچے کی عمر ہر تیرہ ماں اس نے تیرہ ماں کی عمر میں نیشنل ریکارڈ قائم گیا نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل ایوارڈ بھی حاصل کر چکا اس کا کارنما یہ ہے کہ اس نے لگا تار پچیس مینر چل کر بینا رکے ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا پیدل چل کر اور ورلڈ ریکارڈ قائم کیا آئی ان کے والدین سے جانتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کے بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے اور یہ کیسے مومکن ہوا یہ مہر ساتھ دمیر کے پیانٹس موجود آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام میں بتائیے گا کہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے ایسے پتا چلا کہ اس کو نوٹ تو میں شروع سی کر رہی تھی لیکن ماشاءاللہ جب یہ ساڑھے گیارہ مہینے کا گیارہ مہینے کا ہوئے تو تبھی اس نے چلنے میں بہت اچھا چلنا سٹارٹ کر دیا تھا تھوڑا پہلے جھجکتا تھا لیکن جب میں اس کو یہ 11.5 منت کا تھا تو ووک پہ لے کر گئے تب یہ اس سے نیچے چھوڑا تو اس نے تبھی ایک فرس ٹائم میں اس نے بہت اچھا چل کے دکھا ہے یعنی اس سے پہلے بھی نے اس سے کبھی بھی باہر نہیں چھوڑا تھا فرس ٹائم اس کا یہ انٹر ایکشن تھی باہر مین روڈ سے تھی اور اس ٹائم یہ بہت اچھا چلا تھا تو مجھے تقریباً گیارہ ساڑھی گیارہ مہینے میں اس کے چلنے کا پتہ چل گیا تھا تو آپ کے مینے میں ایڈیا کیا ہے کہ آپ نے اسے کسی پلیٹ فرم پر لے کر جائیں یا آپ کے بچے میں اسپیشلیٹی ہے تو اسے اس طرح سے ہم اون کر سکتے ہیں جی آئیڈیا اسے تھا کہ ماشاءاللہ جب سے ہوا تھا تو مجھے شروع سے بڑا سپیشل فیل ہوتا تھا کہ اس میں نہ کچھ اللہ کی طرف سے انڈیکیشن ہوتی تھی کہ اس میں کچھ یونیک چیز ضرور ہوگی تو وہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہو میں اس کو نوٹ کرتی رہتی تھی پھر جب یہ اس کے چلنے کو میں نے ریکھا تو جب ہم واؤک پر جاتے تھے لوگ بھی نوٹ کرتے تھے کہ یہ تھوڑا جو ہے چلنے میں ماشاءاللہ اچھا ہے ڈیفرنٹ ہے پھر میں نے نوٹ کے اس کا سٹیمنہ اچھا ہے بچے کوئی بھی کام نہ اتنے زیادہ ٹائم کے لیے ایک ٹائم کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگتار نہیں کر سکتے بچے جو ہوتے دو یا تین منٹ کر کے کہتے ہیں کہ بس ہم تھک جاتے ہیں تو یہی چیزیں تھیں جنے نوٹ کر کے ہم نے یہ دیسائیڈ کیا کہ مجھے کہیں پہ اس کے لیے آپ پلیٹ فارم ڈھونڈا چاہیے رس نے انٹرنیشنل ریکار بنایا بلکہ انٹرنیشنل وارز بھی اصل کیا یہ سب کیسے پوسیبل ہوا یہ ایسے پوسیبل ہوا کہ ریسرچ سٹارٹ کی اس کے اندر جو تھا میرا پہلے انٹرنیشن ہوا تھا وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوا ورلڈ وائٹ بک آف ریکارڈز تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ ہمیں ویڈیو بھیجیں تو جو میں نے فرسٹ ویڈیو اس کی بھیجی تھی وہ تھی صرف پانچ یا سات آٹھ منٹ کی انہوں نے وہ دیکھی تو ان کو اس کا سٹیمنہ سمجھ آ گیا اس میں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنا تو نہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی ریکارڈ بنائے تو آپ نے جو ہے نا تقریباً اس کو ایک کلومیٹر تک واق کروانی ہے تو وہ مجھے بھی مشکل لگا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ پتہ نہیں ابھی اتنا لمبا چل سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ ایک کلومیٹر بلکل بھی چھوٹا ڈیسٹنس نہیں ہوتا اتنے چھوٹے بچے کے لیے تو بلکل نہیں ہوتا کونسے پلیٹ فرم پر آپ نے یہ کونٹیکٹ کیا تھا یہ میں نے ورلڈ وائٹ بک آف ریکارڈز پہ سب سے پہلے کونٹیکٹ کیا تھا گیزہ ورلڈ وائٹ بک آف ریکارڈز پہ تو ٹویل منت میں میں نے پھر ان کو ٹویل منت کے فرسٹ ویک میں میں نے ان کو ویڈیو سینڈ کر دی ایک کلومیٹر واق کی اس کی پھر وہ سارے پرسیجور ہونے میں انٹرنیشنل لیول پر ریسیو ہونے میں ہمیں ایک نندھ لگ گیا تھا تو اس کو انہوں نے ٹھرٹین منت میں اس کو عوارڈ ریسیو ہوا تھا تارگٹ انہوں نے دیا تھا ہے آپ نے خود سے ویڈیو بنا دیا تھا نہیں میں نے ان کا صرف ایکسپلین کیا تھا یہ چیزیں ایکسپلین کی تھی کہ بچہ جو ہے نا میرا زیادہ دیسٹنس کے لیے چل سکتا ہے ٹائم بھی اس کا زیادہ ہے سٹیمنس کا اچھا ہے لیکن جو کرائیٹ تیریہ تھے اور پیر میٹرز تھے وہ انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھے کہ آپ نے اتنی دیر کے لیے چلانا ہے اس دوران بچہ نہ گود میں اٹھانا ہے نہ اسے رکنا چاہیے رکنا مطلب کہ یہ زیادہ دیر کے لیے نہ رکے لیکن چیزیں دیکھنے کے لیے وہ رک سکتا تھا مطلب یہ چلا ہے ایک کلومیٹر ماشاءاللہ جی یہ اس کی قوالیٹی کے نون سٹوپ چلا ہے کلومیٹر ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ باہر باہر پہ گئے ہیں تو کنٹینیوزلی چل سکتا ہے تو یہ ماشاءاللہ اس کے ایک بارن ٹائلنٹ ہے اس کے اندر جو گوڈ گفٹی ٹائل اس کے فادر کو یقین آگیا تھا نہیں مجھے تو فرس ٹائم نہیں یقین آیا تھا بار میں جب انہوں نے بتایا کہ سیٹریفیٹس آیا ہیں تو پھر میں نے اس پر یقین کیا تھا تھا باقی الحمدللہ اللہ باک ہر بچے کو اسنس ٹائمنا دے اور اس کو آگے بھی ہم سپورٹس میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ اب کیا اس کے فیچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے کہاں دیکھتے ہیں سوٹر جو ہم نے آگے اس کو سپورٹس میں دیکھا ہے کہ اس کو ابھی سوٹا سا بڑا ہو جائے تو اس کو کسی اکیڈمی ہوگی ہے جو ہم سپورٹس کی اکیڈمیز ہوتی ہے اس کے اندرے اس کو ادمنٹ کروائیں گے تاکہ یہ اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ صحیح طرح نکھ رہے ہیں اب کیا جاتے ہیں آپ کا بچہ کیا بنے بڑا ہوگی؟ یہ بہت جلدی سوال ہے ہم بچے سے بھی پوچھیں گے کیونکہ بہت اپنی مرضی کا مالک ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ میری مانی جائے بھاگتے ہوئے بھی اپنی ڈیریکشن کو چوز کرتا وہ تو ہم اس کی طرف مر جاتے جس طرف یہ جا رہا ہوتا ہے باقی یہ انشاءاللہ سٹڈی میں بھی جائے گا اور اس میں بھی تو میرا تو یہ ڈریم ہے بلکہ ان کا بھی اب یہ خود کہتے ہیں کہ ایتھلیٹی بنے کیونکہ نیسے ہیں ہاتھ سے نکل دی رہا ہمارے انشاءاللہ باقی اللہ تعالی بہتر کرنے والے ہاتھوں سے نکل رہا تھا باغڑا تھا ہاں جی ہر میں تو ہاتھ سے نکل رہا تو کچھ وفید کرے گا ابھی بھی ہاتھ سے نکل آیا تو بلکہ نکل نے دیا ہم نے بھی تو اس نے ریکی کچھ کے بار کتنے آورڈز اس نے حاصل کی ورکہ کس کس کنٹری سے اپنے مطلب اس کو آورڈ ملے کون کون سے رکڑ بنائی اس نے ماشاءاللہ پہلے ایک تھٹین منتھ میں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ملے پھر فورٹین منتھ میں اس کو اپنے کنٹری سے ملا اور یہ پاکستان کا فرسٹ اوڈلر ہے جس نے نیشنل ریکارڈ اتنی سی ایج میں بنا لیا ہے دوسری بات یہ گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں تو یہ فرسٹ بچہ ہے دنیا کا فرسٹ بچہ ہے جس نے اتنی سی ایج میں اتنی دیر تک ووک کی ہے تو اس کے علاوہ اس کو پانچ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ملے ایک جو ہے اپنے کنٹری سے ملے اس کے علاوہ یہ پاکستان کی طرف سے پی بی آر نیشنل ریکارڈ کے لیے بھی سیلیکٹ ہو چکا ہے وہ اس بیس پہ ملتا ہے کہ اگر بچے نے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ریسیب کی ہے یا کوئی آوارڈ لی ہے تو اس کی بیس پہ اس کو ایک اور سیٹیفیکیٹ ملنے والا ہے ملتا ہے کیا کھلاتی ہے آپ کے یہ ایک منٹ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیارتا ہے کھانا تو اس کا ماشاءاللہ دوسرے بچے سے ڈیفرنٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس کا سٹیمنا اچھا تو اس کی خوراک بھی اسی طرح سے رکھنی پڑی گی اگر اتنے چھوٹے بچے کو وہ ڈائٹ دیں جو میں بتاتا ہوں تو شاید وہنے لگے کہ اپنی طرف سے ایک ماں اپنی طرف سے بات کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی خوراک تو باقی اچھی ہے کچھ سپیشل چیزیں جو اس کی ڈائٹ میں ایڈ کی ہوئی ہیں باقی جو اس کا سٹیمنا ہے وہ قدرتی ہے کیا سپیشل چیزیں ہیں وہ سپیشل چیزیں یہی ہیں کہ دودھ خجور انجیر اس کے علاوہ روٹی اور دودھ کا وہ میری ایک پوری ریسپی ہے وقاعدہ میں اپنے چینل پر محمد امیر کے نیم سے اس کا چینل بنا رہی ہوں انشاءاللہ تو اس پر میں اپلوڈ کروں گی تو امید ہے کہ جو پیننٹس دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کے لیے بہتر ہو تو ضرور اس کو دیکھیں تو آپ نے سٹیڈی کے حوالے سے اس کے بارے میں کیا سوچ سٹیڈی کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہی ہے کہ اس میں بھی میں اس کو جلدی لے کے چلوں گی اس پر ہماری ہوم سکولنگ کی زیادہ ہے کہ ہم اس کو گھر پہ جتنا ٹائم دے سکوں پہلے وہ دوں اس کے بعد اس کو سکول کی طرف لے کر جائیں کیونکہ سکول جا کے بچے کی بڑی ایبیلیٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ جیسے اس کے انٹرس جو مجھے سمجھا رہے ہیں اور ٹیچر کو نہیں سمجھاتے جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا بچہ فیزیکلی ایکٹیو ہے بہت زیادہ باقی بچوں سے ایکسرورڈینری ہے تو سٹیڈیز میں بھی آپ کا کیا اندازہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا سٹیڈیز کی طرف بھی اسی طرح رجحان ہوگا جی جی ایسا فیل ہوتا ہے مجھے مینٹلی بھی ماشا اللہ بہت ایکٹیو ہے چیزیں جلدی یاد کر لیتا ہے ایک ایکشن کر کے دکھو یا ایک لفظ بتاؤ فوراں یاد کر لیتا ہے لیکن ابھی ماشا اللہ اس کے یہ سارا پروسیجر سٹارٹ ہو گیا پھر ہم اسی طرف ٹائم بھی اس میں لگنے لگ گیا لیکن مجھے میرے ہی رکھے گری میں اس کو اس سائٹ پہ لے کے جاؤں گے یہ کم ٹائم دے پاتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے اتنا شرارتی ہے آپ کو غصہ نہیں آتا کام نہیں پڑھتے ہیں کبھی کبھی تو غصہ آجاتا ہے مار پڑھتی ہے اسے نہیں مار تو نہیں پڑھتی ہے آپ دیکھیں اس نے کیا کام کی نہیں لیکن اس کے پادر بہت کوپریٹیو ہم بہت ساتھ تھے بچے چھوٹے ہیں ابھی تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر انشاءلہ شاید ٹھیک اس نے آپ اپنے بچے کو اس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اب دوسرے پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جی اس بار میں یہ میسیج ہوگا کہ پیرنٹس کو اپنی ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے تو ایک پیرنٹ ہوتے ہوئے ماں باپ ہوتے ہوئے ہمارا پہلا فرصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے کی خوبی کو دیکھیں اس کی خوبی کو لے کے چلیں تو اس کے لئے بھی زندگی میں آگے بھڑھنا سان ہو جائے گا اور دوسری بات کہ ماں باپ تو سارے اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں اس کے لئے بہتر سوچتے ہیں اور جو ان کو بہتر لگتا وہ کریں لیکن یہ جو فرس ٹوئیئر ہوتے ہیں بچے کی ڈیولپمنٹ کے اس میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے ماں باپ کا کہ اگر وہ اس ٹیم جو اس کو ڈیریکشن دیں گے بچہ اسی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرے گا تو یہ جو ڈیریکشن دینی ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے وہ ان کو چاہیے کہ اس کو بہتر لیے سے جو ہے جج کرنا اور ڈیریکشن دینا سٹارٹ کریں جنازم تو آپ نے دمیر کے پیرنٹس کی گفتگو سنی انہیں کتنا پوزیٹیو میسیج دیا ہے تمام پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ تعلیم کے لحاظ سے یا سپورٹ میں جانا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے سپورٹ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میں اس بارے دانا تیب کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو